عوید گانجے کے ساتھ تین آروپی گرفتار مرادباد سیویل لائن تھانا پولیس نے نشے کے سودا گڑوں کے خلاف بڑی کارے وحی کرتے ہوئے بڑے پیمانے پر عوید گانجہ برامت کرتے ہوئے تین آروپیوں کو گرفتار کیا ہے پکڑے گئے آروپیوں کے قبضے سے پولیس نے 78 کلو عوید گانجہ برامت کیا ہے پولیس کے مطابق پکڑے گئے تینوں آروپی وشال، وکاس اور پیوش مرادباد شہر کے رہنے والے ہیں یہ اپنے 37 بریلی نوازی فیضان سے عوید گانجہ مانگوا کر دکانداروں اور نئے لیواؤں کو بیچا کرتے تھے پولیس کے نصار آروپیوں دوارہ اندر جن پر دیئے گرہو بنا کر نشے کا تاروبار کیا جا رہا تھا ایس ایس پی ہیمراج مینہ نے پریس کونفرنس کر بتایا کہ پکڑے گئے آروپیوں کے دو اور ساتھی فراہ ہیں جلدی انہیں گرفتار کر جیل بھیج دیا جائے گا اس کے علاوہ ایس ایس پی ہیمراج مینہ نے فقیر پورا چوکین چارج ریتہ تیوتیہ دوارہ کی گئی اس کارے واہی کی سرحانہ کرتے ہوئے پانچ ہزار روپے کا نگت پروسکار دینے کی گھوشنا کی دیکھیں آج تھانہ سیویل لائن سے تین لوگوں کو گرفتار کیا گیا جس میں ایک ویسال پتر محیس ہے اور دوسرے ہیں بکاس پتر محیس اور تیسرے پیوش پتر سوریہ پرکاس یہ تینوں آدھرس کولونی دھانا سیویل لائن کے رہنے والے ہیں اور ان کے پاس قریب 78 کلو گانجا ان کے پاس برامت ہوا ہے اور ان کی گرفتاری کے دوران دو لوگ اور تھے جو کی محیس سے بھاگنے میں سپل رہے ان میں ایک ہے بیسال پتر جیویر سنگھ یہ آدھرس کولونی کے رہنے والے ہیں اور دوسرے ہیں پھیجان یہ فتہ گنجن پسمی بریلی کے رہنے والے ہیں اور یہ لوگ لگاتا ہے یہاں پہ پھتہ گنجن پسمی ہو چکی اس کا اتپادن ہوتا ہے وہاں سے یہ گانجا لاتے تھے اور آدھرس کولونی میں لاکے اور یہاں پہ پھر چھوٹے جو بکریتا تھے ان لوگ یہ لوگ بھیجتے تھے اور اسی کی وجہ سے یہاں پہ تمام جو نئی عمر کے اور جو مزدور ٹائپ کے جو لوگ ہیں وہ دنور یہ جو نصہ یہاں پہ چلتا رہتا تھا تو یہ ایک اچھا گینگ پکڑ میں آیا ہے اور اس میں جو سورس ہے اس کا بھی جانکاری ہوئی ہے اور جو ڈسٹریبوٹر ہے اس کی بھی جانکاری ہوئی ہے اور اس میں جو دو لوگ ہیں یہ فتہ گنج پسمی میں رہنے والے ہیں جو چھجان ہیں یہ بریلی سے یہاں پہنچاتے ہیں اور جو بسال پتر جیویر سنگھ ہے یہ یہاں پہ خریدتے تھے اور باقی جو یہ تین لوگ ہیں یہ چھوٹے چھوٹے ان کو دکانے لگا کے یا چھوٹے جو لوگ بھیجتے تھے ان کو یہ سپلائی کرتے تھے پڑیا بنا کے تو اس طریقے سے یہ کافی اچھی کاروائی ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے اب یہاں اس چیتر میں جو لوگ اس طرح کی چیزیں بھیجتے تھے ان کو تھوڑی روک لگے گی اور ان سے یہ بھی نیٹ ورک بھی ان کا پتہ چلا ہے کہ یہ لوگ کس طرح کام کرتے تھے ادھروایج پہلے ہم لوگ جب بھی کاروائی کرتے تھے تو جو چھوٹے بکریتا ہوتے تھے جو پڑیا بیچتے ہیں وہی پکڑ میں آتے تھے اس بار کافی اچھا یہ کام ہوا ہے اس کے لیے ہماری جو ٹیم ہے تھانا سیل لائن کی اس میں چوکن چارج ہے جو پکیرپورا ریتا تیوٹیا اور اس کے علاوہ مہنگی بجلی بل کی سمسہ سے چھٹکا رہ پائیے سولر سسٹم لگائیے جی ہاں آپ کے لیے بہت آسان ہوا سولر سسٹم لگبانا سمپرک کریں ایمیٹی الیکٹرونکس کارپوریشن پرشنانگر مچرہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا روائی 25% ہے یعنی 25% کا ریٹرن ہے اس کے حساب سے دیکھا جائے تو جو لاغت آپ لگا رہے ہیں وہ لاغت آپ کی چار سال میں نکل آئے